ہیلو ایوریون میرا نام ناصر نواز ہے اور میں آسٹریلیا میں ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ ہوں آج کی بات انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا میں دو سوال کو اڈریس کرنے جا رہا ہوں ایک یہ کہ اگر آپ کو انٹرویو کال آتی ہے اور میس ہو جاتی ہے کیا کیا جائے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایشیو جو ہے وہ آ رہا ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو وہ یہ کہ ایک تو آفرز بغیرہ لیٹ آ رہے ہیں دوسرا ویزا اپلائی کیا ہے اور یونیورسٹی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی سیو یا آپ کی ہم کیسل کرنے والے ہیں کچھ لوگوں کی ہو بھی گئی پہلے سوال کا یہ ہے کہ اگر آپ کو لیٹس اے انٹرویو کال آتی ہے ہاوڑی یو نو کہ آپ کو انٹرویو کال آتی ہے اگر آپ کو انہوں نے وائس میسج چھوڑا ہے یا کچھ بھی کہ آپ کو ہم نے کال کرنے کی کوشش کی یا آپ کو ہم ریچ نہیں کر سکے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ریس کیجول کرتے ہیں ریس کیجول آن ڈیمانڈ نہیں ہوتی یہ دوبارہ کر سکتے ہیں آپ کو کال اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے ایک دفعہ کال جو ہے مس کر دی اب دوبارہ وہ آپ کو زندگی پر کال نہیں کریں گے یہ آپ سے نراز نہیں ہو جاتے آپ کو دوبارہ کال بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے جب آپ کو انہوں نے کال کی آپ بائک چلا رہے ہو گاڑی چلا رہے ہو ہو سکتا ہے کہیں ایسے شور میں ہو آپ کو پتہ نہ چلا ہو تو اگر آپ نے miss call کر دی تو آپ نے اگر attend کر کے اور in between interview کے call drop کر دی یا کچھ ہوا تو that could raise the flags یعنی کہ آپ اگر interview ٹھیک نہیں ہوا وہ کہے گا اس کا interview ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اپنے remarks case officer اپنے حساب سے ہی لکھے گا تو call کو miss کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ unintentionally آپ سے ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ دوبارہ آپ کو call کرنے کے لیے schedule کرنے کے لیے آپ کو وہ آپ کو اپنی مرضی سے کرتے یہ نہیں بتاتے ہم کی اس ٹائم پر call کریں گے to avoid many things مثال کے طور پر یہ نہ ہوگے بھئی کسی نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کر رہا ہو کسی کوئی نوٹس میں آ کر رکھیں اس کے جواب دے رہا تو call کو miss کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے دوسرا یہ بڑا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے offer وغیرہ late آ رہے ہیں offer late آنے کی وجہ جو ہے ملکی لیبلنگ ہو سکتی ہے اور جو recently laws یہ policies جو ہیں وہ implementation ہو رہی ہے universities یہ چاہتی ہیں اور government بھی یہ چاہتی ہے کہ بہت سارے genuine student آئے ان کو زیادہ subcontinize کیا جا رہا ہے زیادہ ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی ان کا جو جو profile ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو university اپنے end کے اوپر زیادہ investigate کر رہی ہے even کے bank statements تاک کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے delays کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں یہ ہوئیں کہ جو universities ہیں انہوں نے apply کیا ہوا تھا اب students نے student کو c o e آگئی visa apply کیا ہوا ہے اب university نے یہ notification بھی دیا کہ بھائی اپنی visa application withdraw کر لیں withdraw کرنے کا والدہ بھی ہے کہ بھائی آپ کی mc o e cancel کرنے لگے ہیں آپ کا کوئی نقصان نہ ہو اس صورت میں کیا کیا جائے اس صورت میں دو طرح کے responses ہو سکتے ہیں ایک یہ اگر تو آپ کا visa نزدینگ نزدیک ہے ویزا آنے والا ہے تو آپ کا اگر visa grant ہو گیا اور c o e cancel نہیں ہوئی that's fine لیکن اگر in between انہوں نے آپ کا visa اگر process میں چل رہا ہے process میں چلتے چلتے آپ کو انہوں نے c o e آپ کی cancel کر دی اور آپ کا visa بھی نہیں آیا تو case officer نے جب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت ساری اور انہوں نے چیزیں دیکھنی ہیں ان میں سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ c o e آپ کے پاس active ہے تو وہ آپ کو letter of national justice یا additional information کا بیجے گا بھئی آپ کی میں نے c o e چیک کی ہے c o e جب میں نے چیک کی تو وہ تو active نہیں تھی یعنی آپ کی جو proposed study ہے وہ تو سریعے سے موجود ہی نہیں ہے کیونکہ student تو اپنا visa جب apply کرتا ہے تو وہ تو اسی کی بیس پہ کر رہا ہے c o e کے اوپر کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اور یہ والا course پڑھنے جا رہا ہوں دوسرا response یہ ہو سکتا ہے کہ case officer obviously اس کو refuse بھی کر سکتا ہے لیکن آن طور پہ ایک soft approach لی جاتی ہے soft approach کا مطلب یہ ہے کہ اگر c o e cancel ہو گئی تو کیوں ہوئی تو وہ دوبارہ آپ سے c o e مانگ لیتی ہیں لیکن again soft approach کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ refuse نہیں کر سکتے اب case officer اپنی چیزوں کو حتم کرنے کے لیے file token کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے یعنی اگر آپ offshore ہیں آپ کو تو ایسے appeal right نہیں ملتا تو اس کے لیے زیادہ آسانی ہے تو بھائی اپنی چیزوں کو updated رکھیں اگر university نے کہا دیا کہ آپ اپنے case کو withdraw کر لیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ alternate solution کی طرف جائیں بہتر یہ ہے کہ ایک تو alternate solution کئی اور سے c o e لے کے same course وغیرہ کی بھی آپ upload کر سکتے لیکن آپ نے تو ساری gt سارا case اس کے اوپر build کیا ہوا ہے تو آپ اس کو withdraw کر کے آپ دوبارہ سے اپنے case کو پرسو کر سکتے ہیں لیکن کیا اس صورت میں آپ کو refund ہوگا withdrawal کی صورت میں refund نہیں ہوتا یعنی کہ آپ نے جو fees pay کی بھی ہے اور department سے آپ نے application کو withdraw کر لیا تو اس کے اوپر refund نہیں ہوگا refund صرف ایک صورت میں ہوتا ہے عام طور پر جو کہ invalid application ہو کے آئے یعنی وہ serious consider ہوئی ہی نہیں لیکن اگر acknowledgement ہو گئی اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا refusal آیا grant آیا یا کچھ ان دوروں صورتوں میں آپ کو refund نہیں یا آپ اپنے withdrawal کی یا تو تب بھی refund department آپ کو کرنے کا liable نہیں آپ entitle نہیں آپ کو refund کیا جائے تو ان صورتوں میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ follow the instructions اور arrangement کی طرف جا سکتے اس کا یہ ہے کہ frustrating اس کے اندر یہ ہے آپ کو obviously زیادہ time لگانا پڑے گا once again you engage with another university اور آپ اس میں جا کے دوبارہ سے آپ کو offer لینا دوبارہ سی وی لینا دوبارہ ساری چیزوں کو manage کرنا یہ مشکل ہے لیکن refusal سے بہتر ہے لیکن خدا نہ اگر refusal آ جائے تو پھر بھائی آپ کو کوئی اور university بھی نہیں لے گی وہ سیدھا سیدھا information آپ سے share کر دوں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں آپ کا سوال ہے comment box میں comment کر سکتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں thank you